یہ کہانی ہے اس جہاز کی جو آستقس سب سے مشہور جہاز ہے یہ کہانی ہے اس جہاز کی جو اپنے پہلے سفر میں بہتر گھنٹوں کے اندر ہی ٹھوپ گیا جی ہاں یہ کہانی ہے ٹائٹینک جہاز کی جسے بنانے میں لگ بگ پانچ سال لگے تھے اور جسے ڈوبنے میں مہج تین گھنٹے ٹائٹینک کے بعد نہ جانے کتنے ویشالکائیں جہاز دنیا میں آئے اور گئے لیکن ٹائٹینک جہاز جیسا جادو آج تک اتحاس میں کوئی دوسرا جہاز نہیں بکھیر پایا اور شاید یہی وجہ تھی جس کے چلتے جیمز کیمرن نے 1997 میں ٹائٹینک نام کی مووی بنائی جو آج تک کی سب سے زیادہ روپے کمانے والی موویچ کے لشٹ میں سمار ہے لیکن اب بات آتی ہے وہ کونسی غلطیاں تھی جنہوں نے کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کو ڈوبنے پر مضبور کر دیا اور جس کے چلتے آج بھی ٹائٹینک کے عوشش گہرے سمندر میں سمائے ہوئے ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ان اہم غلطیوں کے بارے میں جو ٹائٹینک جہاز کو ڈوبنے کی اصلی وجہ بنی دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل Everything in Hindi کو سبسکرائب کریں دوستو اگر ٹائٹینک کو ڈوبانے والی غلطیوں کی ہم بات کریں تو اس میں پہلے جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ تھی اوبر کانفیڈنس جی ہاں ٹائٹینک جہاز اپنے آپ میں سب سے انوکہ اور بڑا جہاز تھا جس کا کیپٹن بھی کوئی عام کیپٹن نہیں بلکہ ایک مہان کیپٹن تھا جس کا نام تھا ایڈوارڈ سمید جب فوٹبال میدان جتنے بڑے آئس برگ کی ٹکر جہاز سے ہوئی تو ایڈوارڈ نے شروع میں اسے زیادہ گمبیرتہ سے نہیں لیا جس کا وجہ تھی ایک سال پہلے ہوئی اسمید کی ایک اور ایسے ہی گھٹنا اصل میں ایک سال پہلے بھی ایڈوارڈ سمید کا جہاز کھلے سمندر میں کسی چیز سے ٹکڑا گیا تھا اور اس میں کسی کمرے جتنا بڑا چھید ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسمید نے جہاز کو ڈوبنے نہیں دیا جہاز یعنی ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکر آیا تو انہیں لگا کہ وہ اسے سمبھال لیں گے کیونکہ ٹائٹینک بنانے والی کمپنی نے اسمید سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتی کیونکہ اس کا ڈیزائن ہی کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے جہاں ٹکر ہونے پر بھی کل ٹینی فلور تک ٹائٹینک میں پانی بھر سکتا ہے لیکن ٹکر کے بعد کیا ہوا آپ سب ہی جانتے ہیں ٹائٹینک کو بنانے والی کمپنی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور جہاز پانی کی گھرائیوں میں سما گیا وہی دوسری سب سے بڑی گل تھی جو اصل میں ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کی مکہ وجہ بنی وہ تھی لاپروہی جی ہاں اصل میں جس روٹ سے ٹائٹینک نیو یار کی طرف جا رہی تھی اسی روٹ پر ایک اور جہاز موجود تھا جو ٹائٹینک سے ایک گھنٹے کے دوری پر موجود تھا جس نے ٹائٹینک جہاز کے کنٹرول رون میں کئی بار یہ میسیج بھیجا تھا کہ آگے بڑے وشالکائیں برف کے ٹکڑے موجود ہیں جن سے ٹائٹینک کی ٹکر ہو سکتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ان میسیج کو ریسیب کرنے والے آفیسرز اپنے آفیس میں نہ ہو کر اپنے بھی آئی پی گیسٹس کا سواگت کرنے اور من بھالانے میں لگے تھے اصل میں اس جہاز سے تقریباً چھے بار ایمرجنسی میسیج ٹائٹینک کو بھیجا گیا تھا لیکن ایک بھی میسیج جہاز کے کیپٹین اسمیت تک نہیں پہنچا اگر ایک بھی میسیج اسمیت کے پاس پہنچ جاتا تو پندرہ سو لوگ جو ٹائٹینک پر سوار تھے ان کی جان نہ جاتی اور تیسری سب سے بڑی گلتی جس کے چلتے ٹائٹینک کے آفیسر جہاز کو ڈوبنے سے نہیں بچائے وہ تھے ان کے پاس دوربینوں کا نہ ہونا جی ہاں آپ نے صحیح سنا جیسے ریگستان میں مرگ مریچکہ ہوتی ہے ویسے ہی سمندر میں ہوتا ہے کورا جو لوگوں کی ویزیبلیٹی یعنی لوگوں کی دیکھنے کی چھمتہ کو بہت کم کر دیتا ہے لگ بگ نا کے برابر اور ایسائی ہوا ٹائٹینک کے کرو کے ساتھ اصل میں کنٹرول روم کے آفیسر بھی آئی پی گیس کو سنبھالنے میں لگے تھے لیکن باقی گارڈ اپنی ڈیوٹی نیوہ رہے تھے لیکن باوجود اس کے ڈھیک پر پہارا دیتے ڈیوٹی آفیسرز کو آئیس برگ کورے کے کارن تب تک نہیں دیکھا جب تک وہ ان کے بلکل قریب نہ آ گیا کیونکہ ان کے پاس کورے میں سے دیکھنے کے لیے دوربین نہیں تھی اور جس کمرے میں دوربین رکھی تھی اس کی چابی پہلے ہی جہاز کے آفیسرز سے کھو چکی تھی اور آئیس برگ دیکھنے سے کچھ سیکنڈ بعد جہاز آئیس برگ سے ٹکرا گیا دوستو چوتھی سب سے بڑی گلتی تھی لاپروہی جی ہاں جہاز کو بنانے والی کمپنی جہاز کو بناتے وقت کر چکی تھی اصل میں جہاز کے اندر لگ بک تیس لاکھ کیلے لگیں تھی جن کا کام جہاز کے دو حصوں کو جھوڑنے کے لیے کیا گیا تھا جنہیں ویسے تو ہائیڈرولک کی سہایتہ سے جہاز میں ٹھوکا جاتا تھا لیکن ٹائٹینی کو بناتے وقت ایسا نہیں کیا گیا اور ہاتھ سے ہی انہیں ہتھوڑوں کی سہایتہ سے جہاز میں ٹھوک دیا گیا جس کے بعد جب جہاز آئیس برگ سے ٹکرایا تو سارے جوڑ کھل گئے اور یہ دیکھ کر جہاز میں موجود پندرہ سو لوگوں میں ہہاکار مچ گیا کیونکہ یہی وہ چیز تھی جس پر کیپٹین اسمیت کو سب سے زیادہ یقین تھا کیونکہ اسمیت کو لگا تھا کہ جہاز کافی مجبوت ہے اور یہ ٹک کر جہاز آسانی سے سہ جائے گا لیکن جہاز کو بناتے وقت کی گئی یہ لاپروہی پورے جہاز کو لے ڈوبی اور دوستو پانچوار سب سے آخری وجہ تھی جس کے چلتے ٹائٹینک ڈوبا تھا وہ تھا اسے بنانے والے لوگوں کا یعنی ٹائٹینک کے مالکوں کا ایمپیسین آپ کو جان کر حیرانی ہوگی انگلینڈ سے نیو یارک تک کے لمبے سفر کو بار کرنے کے لیے کیپٹین اسمیت کو کل سات دن کا ٹائم دیا گیا تھا جس کے چلتے ٹائٹینک کی رفتار شروع سے ہی قریب اٹھارہ نوش تھی جو سمانے سے کافی زیادہ تھی اصل میں ٹائٹینک کے مالک نہیں چاہتے تھے کہ ٹائٹینک جہاز جو پہلے ہی دنیا میں اتنی وہوائی بٹور چکا تھا وہ اپنے پہلے ہی سفر میں لیٹ ہو جائے اس لیے کیپٹین کو سمیہ سے نیو یارک پہنچنے کے لیے سخت آدیش دیئے گئے تھے اور یہی وہ وجہ تھی جب آئیس برگ جہاز کے سامنے آیا تو اس کی سپیٹ کافی زیادہ ہونے کارن اس میت جہاز کو سمیہ رہتے موڑ نہ پائے اور جہاز آئیس برگ سے جا ٹکر آیا دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری چینل Everything in Hindi کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں